ملتان میں تجاوزات کے خاتمے کا کوئی حل نہ نکالا جا سکا پرانا شجاباد روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹرافک جام معمول ہو گیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود ہے اس سوالے سے رانا بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا انتظامیاں کہاں سو رہی ہے ملتان شہر میں تجاوزات کے خاتمے کا کوئی حل نہ نکالا جا سکا بات کی جائے پرانا شجاباد روڈ کی تو پرانا شجاباد روڈ پر تجاوزات کی برمار لگ چکی ہے میں اس وقت موجود ہوں پرانا شجاباد روڈ ڈبل فاتک پر میرا کیمرمن ایڈی نواز اگر آپ کو اس روڈ کی حالت دکھا سکے تو دونوں اطراف ریڈی بانو نے قبضہ کر رکھا ہے ریڈی بانو نے قبضے کے باعث جو ہے اس روڈ سے گزرنا کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے اکثر جو ہے اس روڈ پر پیدل چلنے والوں کو موٹسیکل سوارز کو اور گاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کافی زیادہ مشکل سے یہاں سے اس روڈ سے گزر رہی ہیں تو اکثر ٹرافیکی روانی بھی اس روڈ پر متاثر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حادثات ہونا بھی اس روڈ پر معمول بن چکے ہیں خاص طور پر صبح کے اوقات جب سکول کے بچے اس روڈ سے گزر کر جاتے ہیں اور آفیس جانے والے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانچ منٹ کا سفر جو ہے تقریباً بیس منٹ آدھے گھنٹے میں تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس روڈ کی تو یہ روڈ ملتان کی انٹرنس بھی ہے جو شجاباد سے باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اسی روڈ سے ملتان شہر میں بھی انٹرنس ہوتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈی بان جو ہے مکمل طور پر براجمان ہو چکے ہیں دوسری طرف دکانداروں نے بھی جو ہے اپنے سکالز تقریباً دس دس فٹ تک جو ہے وہ آگے لے آئے ہیں جس کے باعث یہاں سے گزرنے والوں کو یہاں کے لوکل رہائشیوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک خاص طور پر مینسپل کارپوریشن جنہوں نے کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ کاغذی کاروائیوں تک محدود کر رہ گئے ہیں کئی بار جو ہے یہ ریڈیاں اٹھائی جاتی ہیں لیکن تقریباً آدھے پونے گھنٹے گھنٹے کے بعد دوبارہ ریڈیاں ریڈی بان جو ہے یہاں پر دوبارہ براجمان ہو جاتے ہیں اس پر ہمارسہ شہری پر موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کہیں گے یہ تجاوزات مافیا جو ہے اتنا سپرونگ ہو چکا ہے کہ کمیشٹر ملتان کئی بار ہم بھی رپورٹ کر چکے ہیں کمیشٹر ملتان بھی اس پر نوٹسنی لے رہے کیا کہنے تھے جی بالکل جو ہے اس روڈ میں جو اور شجوار روڈ ہے بہت سے پرابلمز ہیں خاص طور پر ایک یہ کہ روڈ جو ہے وہ ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے مرمت اس کے مرمت کرنے کے لیے قابل غور ہے اور دوسری بات ہے یہ ریڈیوں والوں نے سائروں پر ریڈیاں لگا رکھیں جس کی وجہ سے روڈ بہت تنگ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹو وے روڈ ہے یعنی کہ دو طرفہ ٹریفک اس پر چل رہی ہے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے تو کئی دفعہ یہاں متعدد بار لوگوں کے جھگڑے بھی ہو چکی ہیں کہ ہماری گاڑی کو ٹچ کیا اور نقصان ہو گیا اس طرح جو بچے سکول جاتے ہیں ان کو بھی بہت مشکل کا سامنا ہے ہمیں بھی خود بھی جو جوب کے لیے جانا پڑتا ہے تو یہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو بہت زیادہ بلوکیج کا شکار ہے جو دس منٹ میں سفر تہہ ہونا ہوتا ہے وہ تقریباً آدھا آدھا گھنٹا یا گھنٹا بھی لگ جاتا ہے تقریباً اگر روڈ زیادہ جائم ہو جائے تو زیادہ دیر لگ جاتی ہے تو دیکھا جائے تو مطلب کہ ریڈیوں والوں کو بھی حکومت کو چاہیے کہ ان ریڈی والوں کے لیے بھی محسوس کوئی جگہ منتخب کر کے دیں تاکہ یہ یہاں سے روڈ صاف کریں اور آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے اور روڈ کی مرمت آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ صاف کیا جائے ایک طرف جو ہے ریڈی بانوں نے اس روڈ پر قبضہ کر رکھا ہے دوسری طرف یہ روڈ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس سے بھی جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو تقریباً دو دو تین تین فٹ پانی جہاں پر جمع ہو جاتا ہے جس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کہیں گے ایک طرف جو ہے ریڈی بانوں نے قبضہ کر رکھا ہے روڈ پر دوسری طرف روڈ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کوئی کاروائی ہوتی نظر نہیں آتی لوگوں کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کہنے چاہیے کہ فوراں یہ روڈ تو ان کو ٹھیک کریں اور ان کو یا تو سپیٹ ایک جگہ دے دیں جہاں ایک ایریا مطلب ان کے لئے سریک کر لیں کہ وہاں پہ یہ ریڈیاں وغیرہ وہاں پہ سٹاک کریں اور وہاں پہ یہ اپنا کام کریں اور حکومت کو چاہیے کہ یہ روڈز وغیرہ ٹھیک کروا دیں اور یہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو دور کرائیں تاکہ لوگوں کو جانا مشکلات کا سامنا نہ ہو کئی بار یہاں کے لوگ جو ہیں جو لوکل رہائشی ہیں وہ شکایات کر چکے ہیں کہ اس روڈ کو جو ہے فل فور کلیر کروایا جائے دوسری طرف روڈ کی مرمت کی بھی کافی بار جو ہے وہ شکایات لوگوں سے کر چکے ہیں لیکن نہ ہی تو روڈ کی مرمت کی جاتی ہے نہ ہی ان ریڈی بانوں کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اکھہریوں نے اور ریڈی بانوں سے جب بات ہوتی ہے تو ریڈی بان بھی یہی شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں جو اس کے متبادل کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا کاروبار کر سکے اور دوسری طرف جو ہے یہاں پر یہ روڈ کے نہ بندے کی باعث حادثات ہونا بھی وہ معمول بن چکے ہیں لوگوں کی گاڑیاں اکثر خراش آ جاتی ہے درائی جگڑے بھی ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی جنوائی نہیں ہو سکی اس روڈ کی اب شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ لہٰذا مسکل تجابدات کے خلاف آپریشن ہی اس کا حل ہے بلال انتظامیہ سے آپ نے بات کرنی کہ کوشش کی ان کا کیا موقف ہے اس سب پہ رانہ بلال ہمارے ساتھ موجود تھے بلال بہت شکریہ آپ کا اب قبر دیتے ہیں آپ کو جہانیا سے جہانیا کے نواہی چک ایک سو سولہ دس آر نہر میں بڑھنے والے شگاہ آپ کو پور کر دیا گیا ہے لیکن مقلب چکوک کو جانے والے پختہ روڈ پر مٹھی ڈال کر راستہ بند کر دیا گیا راستہ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تفصیلات امجد حسین بوٹر سے جانیں گے جی بتائیے گا شہریوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے جبنکو میں اس وقت جہانیا کے نواہی چک ایک سو سولہ دس آر کے قریب موجود ہوں یہاں صبح کے وقت ڈہر لائر باری دعاب میں شگاہ پر گیا تھا جس کی وجہ سے جو قریب بھی عبادی اور جو فصلے ہیں اور باغات ہیں اس میں پانی چلا گیا تھا جسے جو جزی طور پر نقصان پہنچا ہے باغات کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے علاوہ جو فصلے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اہل علاقہ نے بتایا کہ جو مقامی عبادی ہے اس کے چند گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو محکمہ انہار اور اہل علاقہ کی جانب سے جو شگاہف ہے اس کو تو پور کر دیا گیا ہے لیکن جو رستہ ہے جو مختلف چکوک اور ایک سو سولہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی چالی فٹ گہرا شگاہف روڈ پر پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آرزی طور پر اس میں مٹی ڈالی گئی اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو اس میں جو مٹی ہے وہ ڈالی گئی ہے لیکن مٹی کی وجہ سے بھی جو رستہ ہے وہ بلکل جو بند کر دیا گیا ہے اور مٹی ہے وہ دلدل بن چکی ہے اور اس کو بحال کرنے کے لیے دو تین دن کا وقت درکاروں کا میرے ساتھ اہل علاقہ کا بھی ایک شخص موجودہ مزید سے بات کرتی جو بتائی گا کہ آپ یہاں کے رہشی ہیں اور دلدل بن چکی ہے رستہ بند ہو گیا ہے کیا کہیں گے اس موالے سے یہ چیک نمبر ایک سو سولان ٹین آر جدید دے کلون ایر لوئر باری دو آج شگاہ پیا تقریباً چالی فٹ شگاہ پیا جڑا گہرہ بھی سی اے دے کافی بگا تے فسلہ نقصان ہویا ہے کرانوں میں نقصان ہویا ہے یہ رستہ جڑا بے لکل بند ہو گیا سی یہ میک میں نے لوگاں نے اپنی مدد آب دیتا ہے کچھ بنا آتے دیتا ہے پر دلدل بانگی یا مٹی پینڈنا گا یہ دے چیزیں دے فسلدہ بھی ڈا ریا تے لوگ بچارے بہت تنگ نے ادھر ادھر رستیاں سانے جا رہے ہیں لہٰذا انہوں جڑا نہ رستے انہوں بھال کیتا جاوے جی بلکل جیسا کہ آپ نے اہلے لکھا کہ جو ہے اس کی باسوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو متبادر رستہ ہے وہ کئی کلومیٹر دور جا کر لوگ جانے پر مجبور ہیں اور مختلف شکور کو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر خانے وال اور دیگر اداروں فوری طور پر نوٹس لیں اور جو رستہ ہے اس کو فوری طور پر بھال کیا جائے تاکہ جو شہری کلات ہیں وہ کم کی جا سکیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا امجد سینڈوٹر اور اب بات کریں گے پارکنگ مافیا کے میوسیپل کمیٹی کا پارکنگ سٹینڈز پر اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف گہرہ تنگ سرکل انچارج مزر خان نے اس حوالے سے روحی سے خصوص گفتگو کی انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں سلمان زمیر سے جو بالکل کارپریشن جو ہے وہ اس وقت تجاوزات مافیا اور پارکنگ مافیا جو ہے جو اوور چارجنگ کر رہی ہے اس کے بارے متحرک ہو چکی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں دوست پلازا نشتر روڈ کے اوپر جہاں پر سر کا انچارج مزر خان نے جو کاروائی کی ہے اور اوور چارجنگ کے خلاف جو ہے وہ اسے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آنا ہے جی سر کیا کہیں گے مافیا پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے خاص طور پر ہسپیٹل روڈز کے اوپر اس حوالے سے کیا کہیں گے انشاء رجی جیسے تجاوزات میں نے ختم کی ہے نا اور میری کوشش یہی ہے کہ ان کی اوور چارجنگ ختم ہو کیونکہ لویہ کین جو آتے ہیں مریضوں کے اور یہ وام کو سہولت بھی لے جنین پیسے لیے جائے ان سے ان کو پریشان نہ کیا جائے اگر یہ لین پہ آگے ٹھیک صحیح لینے لگے تو ٹھیک اگر انہوں نے نہ لیا تو پھر ان کے ساتھ سخت ایکشن لیا جائے گا پرچے بھی ہوں گے ان کو اندر بھی کریں گے آپ بھی میں نے یہاں پہ پچیز آر پر جرمانہ کریا جی بالکل ان کے خلاف پرچے بھی کیا جائیں گے اگر وہ نہیں مانیں گے اس وقت میرے ساتھ ایک لوہیکین موجود ہے جو اپنے مریض کے ساتھ آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے کہ آپ مریض کے ساتھ آئے ہیں اور اب ہسپیٹلز کے خلاف جو ہے وہ کارپریشن متعرک ہو گیا کہ پارکنگ مافیا جو ہے ان کے خلاف کاروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ اوور چارجن کر رہے تھے کیا کہیں گے کیسا اقدام ہے یہ کارپریشن سر اقدام تو اچھا ہے یہ بس انہیں یہ چاہیے کہ ہم میرے جیسے آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ صرف یہ تعاون کریں یہ جو اوور چارجن ہیں یہ نہ کریں بس کیونکہ بندہ پہلے مریض کے ساتھ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اپنے پیسن کے ساتھ صرف انہیں بھی چاہیے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے لیکن جو یہ سٹینڈ والے نے چاہیے تھوڑا سا کارپریٹ کرے اوور چارجن نہ کرے بس لوہیکین جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اوور چارجن کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے ہم یہاں پر مریضوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے ساتھ شویلے ہی پریشان ہوتے ہیں مگر کارپریشن جو کاروائیاں شروع کی ہیں یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کی ہم سرحاتیں ہیں سلمان زمیر آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے پھرتے ہیں بلٹن میں بات کریں گے عدویات کی قلت کی انسانی زندگی بچانے والی عدویات کی شدید قلت ہو چکی ہے عدویات ناملنے سے ہیپیٹائٹس کے مریض رول گئے شجابات میں پچاس ویسد افراد موزی مرز میں مبتلا ہیں تفصیلات جانیں گے مصور انساری سے مصور بتائیے گا شجابات میں شجابات سیولہ اسپطال کے اندر موجود ہیں جہاں پر ہیپیٹائٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک فلٹر کلینک بنائی گئی جس کے پی کے آلائی کی جانب سے لیکن شجابات کے جو اندر ہیپیٹائٹس کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی حوالے سے پنجاب بھر کے اندر ہیپیٹائٹس کی جو میڈیس ہے وہ بہت زیادہ شارٹ جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شجابات جو فلٹر کلینک ہے اس کے اندر ڈیلی کی بنیاد پر پچاس سے زائد جو ہے نئے پیشنٹ کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا تھا میڈیسن کی کمی کی وجہ سے جو ریشو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور دل بے دل جو شہری ہیں وہ اس سہولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں شجابات کے جو شہری ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ مہنگی دوائی سے خریداری نہیں کر سکتا جس کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے اس فیسلٹی کو دوبارہ شروع کیا جا اور پنجاب کے اندر جو فیلٹر ہیپیٹیٹس کی میڈیسنہ وہ فرام کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شجابات کے جو شہری ہیں ان کو انسولین کے حوالے سے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور شجابات سیوال اسپتال کے اندر ایک محدود مقدار کے اندر انسولین تو موجود ہے جبکہ شہر کے جو میڈیکل سٹور ہیں ان کے اوپر انسولین شارٹ ہونے کے وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو اس حوالے سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت فوری طور پر انسولین اور جو دیگر میڈیسن ہیں ان کو کوٹا مکمل کیا جائے آگے پڑھیں گے بلٹن میں کوٹ ادو میں اپکا ریونیو کی حرطال صدر اپکا یونین کا کہنا ہے کہ سرکار ملازم کی پینشن زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے تنخواہل پینشن کی کٹوٹی ختم کی جائے مزید افصالات جو آنیں گے شفقت مرانہ سے شفقت بتائیے گا بلکل آج جو ہے زیلا کوٹ جو میں ریونیو سٹاف اپکا یونین کے جانب سے حرطال کی گئی ان کا کہنا ہے مزید ہمارے ساتھ اپکا صدر سعید خان صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے حکومہ سے کیا مطالبہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے پنجاب کی طرح ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ تصحیل زوازیلا کوٹ ادو کی حرطال بھی جاری ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ لیو ان کیشن میں جو ظالمانہ کٹوٹی کی جاری ہے ملازمین کا حق طلب کیا جارہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور اپکا اور آگی کا کہ جتنے بھی مطالبات ہیں ان سب کو منظور کیا جائے اور ملازمین پر رحم کیا جائے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی یہی ساری زندگی کا سہارا پنشن ہوتی ہے وہ کٹی جاری ہے لیو ان کیشمنٹ میں کمی کی جاری ہے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے جی بالکل یہ اپکا صدر ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانت سے ظالمانہ طور پر جو کٹوٹی کی جاری ہے کیونکہ سرکاری ملازمین جو مین ہے ان کی پوری زندگی کا سرمایہ ہے وہ پنشن اس میں سے کٹوٹی ظالمانہ اقدام ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے ان کی جتنی بھی جنین ہیں تمام کا ایک مطالبہ ہے کہ جو لیو ان کیشمنٹ اور پنشن کٹوٹی ختم کی جائے جی بہت شکریہ آپ کا شفقت ملانا اب آپ کو بتائیں مظفرگر میں اگرگا ملازمین گریجویٹی آلاؤنس میں اضافہ نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہے مظاہرے میں پنجاب ٹیچرز جونین کے اہدے داران کی بڑی تعداد موجود تھی مسید کیا تفصیلات جانیں گے آمیڈوگر سے آمیڈوگر بتائیے گا جو بالکل ڈیپٹی کمیشنر آفیس مظفرگر میں ساتھ موجود ہیں اپنے مطالبات کے حکمے اور گریجویٹی آلاؤنس میں جو تیگر مطالبات ہیں مختلف اپکا کے یا اگگیگا کے تمام تر عوض داران اور اہلکار یہاں پر موجود ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے کئی عرصے سے ان کا یہ احتجاج چلا آ رہا ہے کچھ عوض داران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا مطالبات ہیں جی آپ کے کیوں پر اپنے بچوں سے دور رہ کر بھی گورنمنٹ کی خدمت کرتا ہے اس کو صرف یہی چاہیے ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ آخر پہ جب گھر جانے لگے گا تو اس کو اتنا کچھ گورنمنٹ دے گی تاکہ وہ اپنا جا کے بچوں کی کوئی شادیاں کر سکے کوئی جا کے دوکھ سکھ میں چھوٹا بہت گھر بنا سکے ملازمین کا معاشی قتل شروع کر دیا ہے ہم یہ کبھی برداش نہیں کریں گے ہم اس وقت تک دھرنا ہرتالیں دیں گے جب تک ہمارے جیز مطالبات ہیں جو ہماری معاشی قتل کرنا چاہتے ہیں جو لیو انکیشمنٹ پہ کٹوٹی کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کبھی قبول نہیں کریں گے ہم اپنا حق جو ہے لینا چانتے ہیں لیں گے انشاءاللہ آپ کے کہتے ہیں اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے اگلا سٹیپ کیا ہوگا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم میں امام دین ملک دسٹیک پریزیڈنٹ پنجاب ٹیچر جونیان اور اگیگا مظفرگار صدر مولتہ میسوں کے حکومت نگران حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے لیو انکیشمنٹ کم کر دیا ہے جیسے ایک عام ملازم کو پانچ لاکھ کا نقصان ہے جو آدمی اپنی پوری سرویس دیتا ہے وہ پانچ لاکھ کا نقصان اٹھا کر کھار جائے مطالبات کے مطالبات کے پورا ہونے تک یہ احتجاج جاری رہ گا اور ملازمین جو ہے یہاں پر گرپٹے کمیشنر آفیس میں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور سنوار کو دوبارہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے جی آمیر بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں بلیٹر میں بات کریں گے عالمی بینک کا ایف بی آر کو پچاس ہزار اور اس سے کم آمدنی والے افراد کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا مشورہ ہے چیمبر آف سمال ٹریٹرز ملتان کے داشتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اس سوالے سے مزید بات کریں گے سید زہے بخاری سے زہے بتائیے گا جبکل عالمی بینک نے جو ہے وہ فیڈرل بارڈ آف ریبینیو کو پچاس ہزار اور پچاس ہزار سے کم آمدنی والوں پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا جو ہے وہ مشورہ دے دیا اس تمام اس فیصلے کے بعد اس مشورے کے بعد جو ہے وہ سانتکار بھی جو پریشان ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے تاجر ہے وہ کافی پریشانی کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑا ہے استعمالتہ سلطہ پہ بات بھی کریں گے ہم ساتھ موجود ہیں چیمبر آف سمال ٹریٹرز کے زلی صدر شیقت آئی سب شیقت صاحب ملک میں پہلے جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں چھوٹا تاجر مزید پستا جا رہا ہے اب عالمی میک نے مشورہ دیا کہ ایف بی آر جو ہے وہ پچاس ہزار اس سے کم والوں پر بھی ٹیکس لگائے کیا کہنا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری غریب عوام پہلے ہی ٹیکس کی وجہ سے پس چکی ہے روزگار پہلے ہی ملک میں نہیں ہے اگر ہم پچاس ہزار پر آمدن والے پر ٹیکس لگا دیں گے تو ایک کم از کم ہم جو تنخواہ والا ملازم ہے جس کا گھر بجلی کا بل بیس سے پچیس ہزار ہے سکول کے فیسیں بھرنی ہیں اس نے اپنے گھر کا کچن چلانا ہے تو ہاؤ پوسیبل کی وہ پچاس ہزار سے کم آمدن والا بھی ٹیکس دے ہم تو ٹیکس ہر چیز میں دے رہے ہیں اگر ہم نے سابون پچیس کرنا ہے اس پر ٹیکس چائے کی پتھی اس پر ٹیکس کپڑا اس پر ٹیکس بجلی ٹیکس گینس پر ٹیکس آپ یہ ایون یہاں تک کہ پیٹرول ٹیکس اب کوئی ایسی اشیاء رہ ہی نہیں گئی ہمارے ملک میں جس پر ہم ٹیکس نہ دے رہے ہوں اب آپ ایک نیا پندورا باکس کھول رہے ہیں خدارہ یہ حکومت ہوش کے ناکون لے اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کے فیصلوں کو مسترد کریں چھیک ہے ہمارے ساتھ تھے چیمبر آب سمال ٹریڈرز کے صبح جو صدرت تھے مماسط معجودہ شیخ صاحب ان کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ تلے جو ہے وہ دویویا چھوٹا تاجر جو ہے وہ ٹیکسوں کی وجہ سے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کرے اور صدرتکاروں کو ساتھ ساتھ تاجر برادری کے لیے بھی جو ہے وہ آسانیہ پیدا کریں بہت شکریہ زہیب آپ کا اسلامی یونیورسٹی رحمیہ خان کے طلبہ سراپا احتجاج ہیں بس سرویس معتل ہونے پر خانپور اور صادق آباد کے طلبہ نے احتجاج کیا طلبہ کا کہنا ہے کہ دوسرے شہروں سے چار ہزار سے زائد طلبہ آتے ہیں بس سرویس بند ہونے پر یونیورسٹی آنے میں مشکلات کا سامنا ہے مطیر ان کا کیا کہنا ہے آئیو جانتے ہیں آسیم صدیق سے اسے اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ جن کا تعلق خانپور بس سرویس بند ہونے کی وجہ سے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس کے سامنے یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں بس سرویس بند ہونے کی وجہ سے سر میں مشکلات یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے جو پوائنٹ آؤٹ سیٹی سارے بند کر دیئے گئے ہیں طلبہ جو سکسی پر یونیورسٹی جو ہے یہ چلتی ہے جو آؤٹ سیٹی سے آتے ہیں جو بچے آؤٹ سیٹی سے آ رہے ہیں ان کو بڑی مشکل سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو یونیورسٹی کا جو پوائنٹ بند کی ہیں یہ کرپشن کی بند کیے گئے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں ٹیر خراب ہو گئے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے ہم نے ان سے جا کے کہا کہ بس سوارے پوائنٹ اوپن کیے جائیں آگے ہمیں سے کہہ رہے ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں ٹیر کے پیسے نہیں ہیں یہ چیز نہیں ہے آج ہم پھر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے سیٹی کے پوائنٹ بند کر دیں گے آوٹ سیٹی کھول دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اگر ہم دوبارہ کچھ کرتے ہیں ہمیں کہہ ہمیں کہتے ہیں آپ کے کلاف ایکشن لیا جائے گا آپ کو یہ کر دیا جائے گا یہ مسئلہ نکال دیا جائے گا وہ قصہ سفر کر سکیں گے یونیورسٹی آج سکیں گے اسلامی یونیورسٹیہ کے خلاف دراجے جو جارہ کیا جائے رمضانہ کیا جائے بس سرویس کو بحال کیا جائے آسم بہت شکریہ آپ کا گفتگو آپ نے ملازہ کی آگے بڑھیں گے چیئرمنٹ رکورٹ ملدان میں محمد نوید رانہ کو بہترین کارکتگی پر اضافی چارج دینے کا فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ محمد نوید رانہ کو چیئرمنٹ رکورٹ لاہور کا اضافی چارج دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے محمد نوید رانہ اس وقت چیئرمنٹ رکورٹ ملدان تائنات ہے محمد نوید رانہ بطور چیئرمنٹ رکورٹ کارکتگی میں پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر ہیں آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمنٹ رکورٹ ملدان محمد نوید رانہ کو بہترین کارکتگی پر اضافی چارج دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈوکیٹ محمد نوید رانہ کو چیئرمن ڈرگ کورٹ لاہور کا اضافی چارج دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے محمد نوید رانہ اس وقت چیئرمن ڈرگ کورٹ ملتان تائنات ہے محمد نوید رانہ بطورے چیئرمن ڈرگ کورٹ کارکردگی میں پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر ہیں اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روحی